صبح تیبہ میں خوبی بٹتا آگے پارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا آگے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا آگے تارا نور کا اللہ 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 گتہ دیکھو لینے نور کا آیا آگے تارا گتہ دیکھو لینے نور کا آیا 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 جو گدہ دیکھو لیے جاتاں گے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اللہ 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 میں گدہ تو پاپ دشاہ بھر دے پیالا نور کا میں گدہ تو پاپ دشاہ بھر دے پیالا اگر حضور سے کچھ چاہیے کس کس کو چاہیے تو بننا پڑے گا فقیر بیکاری بننا پڑے گا اپنی میں اپنی انا کو فنا کرنا پڑے گا تب جا کے کچھ حاصل ہوگا اپنے وقت کا امان جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو کہتا ہے کی میں گدہ تو پاپ دشاہ بھر دے پیالا نور کا میں گدہ تو پاپ دشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دو نا تیرا تیڑا حل صدقہ نور کا اللہ 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 ناریوں کا دور تھا اللہ 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 اسلام کے شروعاتی دور میں ابتدائی دور میں عبادت بند کمرے میں ہوا کرتی لوگ ڈڑکی وجہ سے چھپ چھپ کر بند کمرے میں نمازیں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد انچالیس تھی کتنی تھی انچالیس مسلمان ہو گئے تھے چالیس وانہ باقی تھا انچالیس مسلمانوں میں حضرت عمر رضیاللہ تعالی انہوں کی بہن وہ ایمان لے آئے تھے حضرت عمر ایمان نہیں لے آئے تھے ایک دن آئے بہن کے گھر سنا بھینقران کی تلاوت کر رہی ہیں تو بہن کو خوب مارا بہنوی کو بھی خوب مارا پھر نکالی کھلی تلوار اور کہا کہ اُنچالیس ہو گئے ہو گئے چالیس وانہ نہیں ہونے دوں گا تو اسی جوش میں اسی گھسے میں گئے میرے آقا کی بارگاہ میں جیسے ہی دروازہ کھولا نا آقا نے عمر کو اپنے دیدار سے نوازا سبحان اللہ پھر فاروق کے عظم کی دنیا بدل گئی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی فاروق کے عظم کے قلب پر نظر کرنی تھی نا کہ فاروق کے عظم کی دنیا بدل گئی پی نصیر الدین نصیر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی فاروق سے پوچھے کہ کیسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے تہوبالہ کرنا سبحان اللہ فاروق کے عظم نے ایمان لانے کے بعد یہ اعلان کیا پورے شہر مکہ میں آج سے جو بھی نماز پڑھی جائے گی وہ بعد جماعت خانہ اکابے میں پڑھی جائے گی آج سے جو بھی عبادت ہوگی آج سے جو بھی عبادت ہوگی وہ سرعام ہوگی فاروق کے عظم کی ایمان لانے سے سرکار بہت خوش ہوئے کیونکہ حضرت عمر پورے شہر مکہ کے شیر مانے جاتے تھے ہر کوئی انسان ان سے ڈرتا انسان کیا بلکہ شیطان بھی ان سے کامتا تھا تھر تھراتا تھا تو پورا نقشہ امام ایک شیر میں قید کرتے ہیں کہ نار کہتے ہیں جہنم کو ناریوں کا دور یعنی جہنمی کو دور ناریوں کا دور تھا دل جلدہ تھا نور کا اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا تھنٹا اگل جانور کا اللہ 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 اور اس شیر کو تو میرے ساتھ اتنا گج بج کے پڑھیں کہ اس شیر کا حق دا ہو جائے بلند آوہ سے تیری نسل پاک میں گئے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں گئے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں گئے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں گئے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں گئے بچا بچا نور کا نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ 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 یہ شیر تمام سیدہ کی ماں کے لئے ایک ہی شیر میں لفظے نور کا سات مرتبہ استعمال سات مرتبہ مانا علکہ اللہ اکبر رسول اللہ نور و بنتے نور و زاجے نور و عمروں میں نور و نور نور و بنتے نور کی بیٹی نور و زاجے نور کی بیوی نور و ام حسن حسین کی ماں نور و بنتے نور و زاجے نور و ام نور نور و نور و نور مطلت نکی کنی زلللہ رلہ نہ نور کا اللہ 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 بنتے اللہ حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ چاند ہل رہا ہے سبحان اللہ چاند ہل رہا ہے تو پری دن میں یہ خیال آیا کہ لاؤ میرے محمد کو دیکھو فرماتی ہیں میں نے سرکار کو دیکھا سرکار پالکی میں مہد میں جھلا جھل میں ہے اور کریم آقا کی انگلی اٹھے ہوئی تھی فرماتی ہے کہ سرکار کی انگلی جھدر چاند ادھر کہتے ہیں کہ چاند چھک جاتا چیدھر انگلے اٹھاتے مہد میں چاند چھک جاتا چیدھر انگلے اٹھاتے مہد میں چھک جاتا تھی دھر اگلے اگلے اٹھا دے مغدے میں کیا گے چلیتا تھا اشاروں پر کھلو نا نورے کا اللہ 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 سورج اگلے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاپ سورج اٹھ لے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاپ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اللہ اللہ آ رہا ہے آدمی بننے کرنے کر پیرشتہ نورے کا یہ بڑا عشق والا شہر ہے یہ بڑا کمال کا شہر ہے کیوں جمع ہوئے ہیں آپ یہاں الحمدللہ ہمارے یہاں ماحول بن گیا ہے کہ سنتے ہیں کہ محفیل نات تو الحمدللہ بندوں کا حجوم لگ جاتا ہے الحمدللہ کیوں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ بس نات خانی کا چسکا پڑ گیا ہے چسکا سمجھتے ہیں نا لو لگ جانا حضور کے ذکر کا چسکا پڑ گیا ہے حضور کے ذکر سے لو لگ گئی ہے تو میں کہوں گا کہ حضرت جبریل کو بھی تو چسکا پڑ گیا تھا نے حضور کے دیدار کرتے ہیں ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ چوبیس ہزار مرتبہ کریم آقا کی مارگاہ میں ہیں سرکار کے ایک صحابی تھے حضرت دہیہ قلبی بڑے حسین و جمین بڑے خوبصورت صحابی تھے حضرت جبریل کو جب بھی دیدار کی تمنہ پیش آتی تو حضرت دہیہ قلبی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور آ جائے کرتے ہیں اور دیدار کر لیا کرتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ حضرت جبریل کون ہے فریشتوں کے سردار نہیں بلکہ نوری فریشتوں کے سردار لیکن جب خیر و بشر کی بارگاہ میں آتے ہیں تو بشر بن کے آتے ہیں امام کے دیکھیں آ رہا ہے آدمی بن کر پھرشتہ نور کا آ رہا ہے آدمی بن کر پھرشتہ نور کا آ رہا ہے آدمی بن کر پھرشتہ نور کا بڑھ گیا ہے تائر سترا کو چسکا رکار اللہ 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 ذکریں سرکار کی ہیں بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں مل گئی راہتیں عظمتیں رفاتیں میں گنہگار تھا بدعمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جھنتی کر دیا اللہ 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 اے رضا یہ احمد نوری اے رضا یہ احمد نوری اے رضا یہ احمد نوری کا فیز نوری ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیتہ نوری کا اللہ 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 صلی و صلی و باری گردی سلحان اللہ